ہم چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ لیڈ قائم رہے اور نیشنل کانفرنس کامیاب ہو جائے تاکہ لوگوں کو راحت ہو کیونکہ لوگوں نے بہت پریشانیاں اٹھائی ہے جب سے تین سو ستر ختم ہوا ہے ہم نے دیکھا یہاں پہ جو روڈس ہے جو کاروبار ہے جو ایڈکیشن ہے جو یوتھ ہے جو نوکریہ ہے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بہت مسائے فیس گئے ہیں بہت مشکلات فیس گئے ہیں اب وہ چاہتے ہیں جو شکنجا تھا تو وہ اسے باہر آئے تو انشاءاللہ رحمہ نیشنل کانفرنس ان کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہے لوگ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ شموہ جی فیکٹر مانا جاتا تھا یہاں پر پنڈٹ ووڈز کا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بھی کام کچھ نہیں کیا یہ تو یہ اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں کیونکہ یہ نارمل سی بات ہے وہ باہر رہتے ہیں وہ یہاں نہیں رہتے ہیں اب وہ الیکشن کے دور میں یہاں آتے ہیں تو دنورہ پیٹھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دیجئے لوگوں کو پتہ ہے جو کام کرے جو لوگوں کے لیے رہت انہوں نے بھی نیشنل کانفرنس کو یہ پھر چنا ہے مجھے لگتا ہے ہاں آپ دیکھ لیجئے میں نے سنا ہے نیشنل کانفرنس کو جمہوں میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کو پڑے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک چینج چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں بیجے پی کے شکنجے سے وہ باہر آئے کیونکہ بیجے پی نے ان کو بھی دوکھا دیا ساری سیٹوں پر آپ کو جو ٹرینڈز سے انسی اور کانگرس ایلینز بنائے گی آپ کو کسی کا سپورٹ بھی نہیں ضرورت ہوگا دیکھیں یہ سارا کچھ ہے ڈاکٹر فاروق صاحب اور عمر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں آخری سوال آخری سوال کیونکہ سارے سیٹوں پر آپ جو ہے ابھی لیڈ کر رہے ہیں لیکن عید کا کانسٹنسی کو چھوڑ کر اس پر کیا کہیں گے آپ وہ بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں آگے دیکھیں بہت سارے بھی جو بیلٹ باکسز ہیں وہ بند ہیں ان کا بھی مجھے لگتا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے بہت سارے بوٹس آپ کو ملے ہیں